ایک حبہ لکھنا اسے ہے جہاں کانگرس کے پرانتی ادرکشن نکل دفے نے پریس کانفرنس کی ہے پریس کانفرنس سے نکل دفے نے کہا کہ راہل کاندھے کی بھالچوڑو یاترہ میں پورا پردیش آشیرواد دینے کے لیے سڑک پر اتر آیا ہے مہنگائی بیروجکاری بدحال کانون بیوستہ کے مدیوں کو لے کر چندہ بھالچوڑو یاترہ میں شامل ہوئی ہے بی جی پی کے سرکار دیش کے امیروں کو اور امیر بنانے میں لکھی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ابھی تک وہ سمٹ میں کتنا نبیش آیا ہے اس کی اجان کر اس سرکار کو دینی چاہیے اچھا لکھ بڑا تھا جیسے پورا کا پورا پردیش راہل گاندھی جی کو آشیرواد دینے کے لیے سرکوں پر اتر آیا ہو چاہے وہ ماتائے بہنیں ہو چاہے بچے ہو چاہے نوجوان ہو چاہے کسان ہو چاہے مزدور ہو چاہے دکاندار ہو ہر کوئی راہل گاندھی جی کی ایک جھلک پانے کو آتر دکھائی پڑا اور سب کے موں سے یہی آواز نکل رہی تھی دکھائی پڑے سب کا من سب کی آنکھیں یہی کہہ رہی تھی کہ جلدی سے جلدی ہم کو مہنگائی سے بیروشگاری سے لاچاری سے برشتہ چاہر سے اپراس سے مکتی دلائیے دیکھیں راہل گاندھی جی بھارت جوڑو یاترہ کر رہے ہیں باستو میں یہ بھارت جوڑو یاترہ ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ ہے جو پارٹی ٹکڑے ٹکڑے گین کے ساتھ میں رہتی ہو جو پارٹی جمہو کشمیر کی دارہ تیو ستر ہٹانے کے اوپر بیروت کرتی ہو جو پارٹی یہ نہ تیہ کر پا رہی ہو کہ بھگوان رام کہاں پر جن میں بھگوان رام کالپلی کہے یا واسد بھی کہیں آج وہ پارٹی بھارت جوڑو یاترہ کی بات کر رہی ہے بھارت جوڑنے کی بات کر رہی ہے دراصل دارہ تیو ستر ہٹا کر کے بھارت کو جوڑنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا ہے